برسل قرآن مدید جو دن آپ نے گزارہ ہے یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دن ہے اس دن میں وہ ہستی تشریف لائے جو مخلوقات میں سب سے بڑی ہستی ہے سب سے اولہ و آلہ ہے مخلوقات میں حضور سے بڑا کوئی نہیں تاریخ میں وہ دن سب سے بڑا دن ہے جس دن نبیوں کے ایمان دنیا میں تشریف لائے ہیں مقصود کائنات تشریف لائے ہیں سید العالمین تشریف لائے ہیں الحمدللہ ہم سارے اہل ایمان بیٹھے گئے ہیں اور ایمان کی جان محبت رسول ہے ایمان کی روح محبت رسول ہے ایک ماں نے دعائیں ماں کے بیٹا لیا اللہ نے دعا قبول کی بیٹا عطا کیا تین چار سال کی عمر کا وہ بیٹا بیمار گوافت ہو گیا تو کیا مردان جسم کو ماں گھر میں رکھتی وہ کہتی ہے اسے لے جاؤ تفنا دو کیا اس ماں کو بیٹے سے محبت نہیں دی اس نے دعائیں ماں ماں کے بیٹا لیا لیکن جب روح نکل گئی تو بغیر روح کے خالی جسم کو وہ ماں نہیں کر رکھتی جو بڑا بیان کرتی ہے جسم کی ساری ویلیو روح کی وجہ سے ہے جسم کی ساری قدر و منزلت کس وجہ سے ہے اسلام ایک جسم ہے تو اس کی روح محبت رسول ہے دین اسلام ایک جسم ہے تو اس کی جان محبت رسول ہے آلہ حضرت نے لکھا اللہ کی سلطہ و قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہی بات اللہ میں اکبال نے بھی بیان دی مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہستو بے رحمت اللہ آلہ حضرت نے لکھا ہے ایمان کی جان ایمان کی روح محبت رسول ہے اور اگر محبت رسول نہیں اکلو دلو نگاہ کا مشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بھتکتہِ تصورات عشق نہ ہو تو شرع و دین بھتکتہِ تصورات با مصطفیٰ بے رساخِ شرع کے دین محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ محبت محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتا ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو محبوب کی نسبت سے ہی دیکھتا ہے حضور کے شہروں سے محبت حضور کی سواریوں سے محبت حضور کے نباسِ پاک سے محبت مسجدِ نبوی سے محبت آج جو دن آپ نے گزارا ہے اس کو بھی حضور کے ساتھ نسبت ہے اور محب وہی ہے جو محبوب سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے آج ایک نسبت والا دن آپ نے گزارا ہے آمدِ مصطفیٰ کرنے ضرورِ قدسی کرنے یہ وہ دن ہے جس کا انتظار ہوا رہا تھا یہ وہ خاص کھڑینا ہے آج صبح صدق کے وقت جب ضرورِ قدسی ہوا قرآنِ پاک میں اللہ کریم نے اس لبے کو انسان کے طور پر بیان کیا ہے جس میں فیصفِ مصطفیٰ کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا جس سوحانی گھڑی جبکہ قرآن جان اس دل نفروز ساتھ بے اللہ حُسْلَى خطبہ کے دوران میں نے سورِ مَاہِدَا آیت نمبر قدرہ کا پہلا حصہ خلافت اپنے کا شب پاسکی ہے جس میں اللہ کریم نے حضور کی آغت کو ہی بیان کیا ہے یا اہلِ کتابی قد جا فرق رسول اے اہلِ کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول جن کو مخاطب کیا ہے اہلِ کتاب یہودی اور عیسائی یہ اہلِ کتاب ہیں اللہ کریم نے ہمیں قرآنِ پاک میں مخاطب کیا ہے وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَانُونَ کہہ کے مخاطب کیا ہے قرآنِ پاک کی انانوے آیتیں ایک کم نبے ایٹی نائن آیات کے اندر اللہ کریم نے یہ خطاب فرمایا ہے یا اے ایوہِ الَّذِينَ آمَانُونَ اے ایمان اس امت کو تو اے ایمان والوں کہہ کے بلایا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو اہلِ کتاب کہہ کے بلایا ہے حضور کی آمد کا ذکر کیا تو یہودیوں اور عیسائیوں کو کیوں مخاطب کیا اے یہودیوں اے عیسائیوں ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ وہ حضور کا انتظار کر رہے تھے حضور کی نشانیوں سے وہ واقع تھے اللہ کریم نے فرمایا اے اہلِ کتاب جس رسول کا تم انتظار کر رہے تھے ہمارا وہ رسول تمہارے پاس آ گیا ہے وہ کیوں انتظار کر رہے تھے اس لیے کہ پہلے نبیوں نے حضور کی نشانیاں اپنی امتوں میں بیان کی تھی ان شانوں والا رسول آئے تو کلمہ پڑھ کے انکہ امتی بندیا کر سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کہ حضرت عیسائی تک ہر نبی نے کم از کم ایک محفلے بھی لانت کی ہے جس میں حضور کی عامت کو بیان کیا ہے یہ بات میں مفسرین کی زبان سے بیان کر رہا ہوں کس آیت کی تفسیر میں مفسرین میں سے بکر ہے جس آیت میں پہلی محفلے بھی لانت کا بکر ہے کہ اللہ کریم نے نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کر کے فرمایا وَإِذْ آخَذَنْ لَا هُمْیسْ آخَذَنْ نَبِيِّينَ حَلَمَا خَاطِئِتُ قُمِّنْ تِقَابِنْ وَشِقْمَا سُمْ جَاكُمْ رَسُولُ اے نبیوں میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا پھر آ جائے تمہارے پاس شانوں والا رسول مصدق اللیمام آکم جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّ تو ضرور بھی ضرور ان پہ ایمان بھی لانا اور ان کی خدمت بھی کرنا یہ وعدہ کین سے لیا ہے ہم بھی آئے کرانس گھر کے سربراہ سے وعدہ لے لیا جائے تو گھر میں رہنے والوں سے الگ الگ وعدہ لینے کی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں جائے کیونکہ سربراہ سے جو وعدہ ہوگی ہے قبیلے کے سردار سے کوئی اہم لے لیا جائے تو سارا قبیلہ اس میں شامل نہیں گئے ہمارے ملک کا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک جا کے دستخط کرتا ہے کسی معایتے پہ تو پوری پاکستانی قوم اس معایتے میں شامل ہے الگ الگ پوری قوم سے دستخط لینے کی ضرورت نہیں چونکہ وزیر اعظم نے جو دستخط کر دی انبیاء سے جو باتا لیا جا رہا ہے امتیں اس وعدے میں شامل ہیں آگے پھرنے کا ذکر تاکہ اس کے بعد جو پھر جائے نبیوں نے تو پھرنا نہیں تھا وہ تو معصوم ان ان خطا ہے امکان جو پھرنے کرتا وہ امتوں کے پھرنے کا جب سربراہ سے وعدہ لے لیا گیا تو ماتہت اس وعدے میں شامل ہے انبیاء سے وعدہ لیا گیا تو ان کی امتیں اس وعدے میں شامل ہیں کہ انہوں نے حضور پر ایمان لانا ہے اس لیے بریائے کرام نے کم از کم ہر نبی نے ایک محفل ملات کر کے حضور کی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائیے جب انہوں نے حضور کی نشانیاں بتائیں تو آپ امتوں میں حضور کا انتظار ہونا ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو اسلام کی بریائی باتیں یاد کرواتے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں ربزان کے روزیں فرض ہیں چھے قلبیں ہیں نمازِ جنادہ بھی دعائیں یاد کراتے ہیں بدیاء کی باتیں ہم یاد کراتے ہیں اپنی اولاد کو اسی طرح یہ ہوتی ہے اور عیسائی حضور کی نشانیاں یاد کرواتے ہیں حضور صلوان فارسی یورپ سے آئے تھے مدینہ ملوکرہ تو تین نشانیاں ہی انہیں بشب نے بتائی تھی کہ یہ نشانیاں دیکھتے ہیں ان کا قلبہ پڑھنے ہیں آخری نبی اپنی طاق پر صدقہ استعمال کرتے ہیں حدیعہ قبول کرتے ہیں اور دو کاندوں کے دربیان پورے نبو کرتے ہیں یہ تین نشانیاں حضور صلوان فارسی نے دیکھیں کلمہ پڑھنے حضور کے اولاد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ہوتی اور عیسائی حضور کی نشانیوں سے واقع ہیں پہلے نبیوں نے اپنی امتوں کے سامنے حضور کا ذکر کیا حضور کا انتظار ہو رہا تھا صدیہ گزرتی جا رہی ہے انتظار مصطفیٰ ہو رہا ہے دور آگیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا آپ نے دعا مانگی ربنا وبعظ فیہم رسول ام بلہ پر وردگارہ وہ جو تُو نے رسول بھیجنے کا مادہ کیا تھا میں عبراہیم دعا مانگتا ہوں وہ رسول بھیج یقلو علیہم آیات کا جو تیرا پیغام ان تک پہنچائے تیری آیتیں انہیں سنائے وَيُعَلِّمُوا هُمُ الْكِتَابَ وَلْحِکْمَتَا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم میں کتاب اور حکمت کیا ہے اس پر بہت سارے تفسیری اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہاں دا وہ رسول بھیجنے جو ان لوگوں کو زندگی گزارنے کی جان سکھائے جو انہیں جینا سکھائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کی منزل کیا ہے کائناہ کا راز کیا ہے کیوں اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہاں سے آیا ہے کہاں جانا ہے حلام کیا ہے حرام کیا ہے طہارت کیا ہے نجاست کیا ہے یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائے جو انہیں کامیاب پرسکون زندگی گزارنے کی جان سکھائے یہ ایک تفسیری قول میں نے پیانی دوسرا تفسیری قول وَيُعَلِمُوا هُمُ الْكِتَابَ وَلْحِکْمَا یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو انہیں تقدیر کے راز سمجھائے ایک ہے میری خواہش ایک ہے میری تقدیر جہاں یہ دونوں آپس میں تقرابتے ہیں وہاں میں پریشان ہو جاتا ہوں میں کچھ اور چاہتا ہوں اور مجھے بنانے والے نے میرے نصیب میں کچھ اور لکھ دیا ہے ہوگا ہوئی جو اس نے لکھا ہے میری آرزوں کچھ اور ہے میری تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا ہے جہاں میری خواہش اور میری تقدیر آپس میں تکراتے ہیں وہاں میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ وہ رسول بھیج دے جو انہیں مایوس نہ ہونے تھے انہیں ہر حال میں جینا سکھائے انہیں ہر حال میں جینا سکھائے یہ لفظ قابلے ہو رہے ہیں حکومت کی تفسیر کر رہا ہوں آپ کے سامنے اگرچہ اور بہت سارے اقوال ہیں حکومت کی تشریر میں حدیث بھی مراد لی گئے ہیں اور بہت سارے اقوال ہیں یہ دو قول بہت کم بیان میں آئے ہیں دوسرا قول میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو تقدیر کے باز سمجھا اگر کبھی آپ کا دل بج جائے مایوس ہو جائے آج دل نہیں کرنا کس طرح سے اٹھو آج کچھ کرنے کو دل نہیں کرنا مایوس ہی چھا گئی دل بج گیا تو اس وقت آج کے در سے قرآن کو یاد کر لیں شیطان نے میرے دل پہ کبھو پا لیا ہے کیونکہ مومن تو کبھی مایوس نہیں ہے لا تکنا دور میں رہنا دی ہم ہی دنیا میں نہیں اللہ میں ہی ہے ہم کیوں مایوس ہوں ان اللہ علا خل شریم حدیر فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا انَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا مومن کسی حال میں مایوس یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو انہیں ہر حال میں جینا سکھائے حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا مومن کی بھی عجب شان ہے یہ ہر حال میں نفع بھی رہتا ہے نعمت ملے تو شکرانہ کرتا ہے غم آ جائے تو صبر کرتا ہے تو حضور نے ہر حال میں جینا سکھایا ہے نعمت ملے تو کیا کرتا ہے شکرانہ کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے نعمت دی ہے شکرانہ کر لے تو بندہ تکبر میں نہیں مبتلا ہوتا شکرانہ کر لے تو انا پرستی میں مبتلا نہیں ہوگا کیونکہ جس نے نعمت دی ہے وہ نعمت واپس بھی لے سکتا ہے تو جس کو یہ احساس ہو کہ جس نے نعمت دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے نعمت ملنے پہ وہ بندہ تکبر میں مبتلا ہوگا انا پرستی میں مبتلا ہوگا اور غامہ آجائے دکھ آجائے بندہ دل جہاں بیٹھے پریشان ہو جائے اپنے فرائضی نہ ادا کرے پھر بھی ناگام ہو گیا تو حضور نے فرمایا دکھ آئے تو مومن سبر کرتا ہے اس میں بھی میرے ربطی کوئی حکمت ہے میرے لئے یہ بہتری ہے جو یہ دکھ آیا ہے غامہ میں اگر ہمارا نفع نہ ہوتا اللہ کبھی ہمیں غموں سے نہ ہوتا یہ موضوع کسی اور وقت کے لئے چھوڑتا ہوں آج اس کی زیادہ تشریف نہیں کرتا صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں حضرت ابراہیم نے کتنی بست ہے آپ کی دعا میں کتنی گہرانیاں ہیں آپ کی دعا میں یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو ہر حال میں جینا سکھائیں وَيُزَرْكِ ہِمْ اور انہیں پاک کریں دعا کا دیسرا حصہ کیا ہے شکریہ